ہالی ووڈ فلم کے پردے پر آز ایڈیٹنگ اتنی ہائی لیبل پہ آ گئی ہے کہ آپ اصلی اور نکلی کے ویچ فرق ہی نہیں کر پاؤگے خیر یہ بولی ووڈ فلم بینہ پردے کے کیسی لگتی ہے زاننے کے لیے ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے ہیری پوٹر اگر آپ ہیری پوٹر سریج کے فین ہے تو آپ کو کریڈ ویچ نام کی وہ خیل آپ کو یاد ہی ہوگی جس میں کی بوم سے سٹیک پر بیٹھے ہیری پوٹر کے ساتھ ان کے انے پرتی ہوگی ہوا میں اڑتے ہوئے گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس خیل کے علاوہ ہیری پوٹر کو بوم سے سٹیک پر بیٹھ کے اڑتے ہوئے کئی زگے دیکھے گئے ہیں یہاں پر ارنے والی ساری بوم سے سٹیک اصلی تھی یعنی کہ ایکٹر سچ مچ بوم سے سٹیک پر بیٹھے تھے لیکن یہاں پر بوم سے سٹیک پر بیٹھے ایکٹر ارنے کے بزائے ایک ہی زگے پر خانے تھے دراصل اس درشت کو فلمانے کے لیے وی ایف ایکس کے ٹیم نے بوم سے سٹیک کے ساتھ گھومنے والی پلیٹ فارم بنوائی اور اس پر ایکٹر کو بیٹھایا گیا جس کے پیچھے گرین سکرین تھا جسے بعد میں بدل کر ڈیجیٹل سکرین میں بدل دیا لائف او پائی لائف او پائی کو بہت سارے لوگ ویوزبل ماسٹرپیس مانتے ہیں کیونکہ اس ایک ایڈمی اباؤٹ کے ویننگ فلم کو بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس فلم کے سبھی سمندری ڈرش ایک ویسال ویب ٹینک میں درسائے گئے جو کی تائیوان کے ایک بند پرے ائرپورٹ پر بنایا گیا تھا خاص کر کے اس فلم کو سوٹ کرنے کے لیے یہ ویب ٹینک دنیا کا سب سے وڑا سیلف جنریٹر ویب ٹینک تھا اس کی وال موویول بنائی گئی تاکہ سن لائٹ کا فائدہ اٹھایا جا سکے مطلب کہ بورڈ میں بیٹھے لڑکے کے اردگرد سارے مووی کو اسی ٹینک میں سوٹ کیا گیا اور بات کریں اس ٹائگر کی تو یہ جناب دور دور تک کہیں نہیں تھے بلکہ اسے سی جی آئی کے تھرو بنایا گیا تھا اور سوٹنگ کے بعد ہر دن ویوزبل ایفیکٹ کے ٹیم اسے سمندر کی طرح بناتے تھے اور اتنا ہی نہیں اس سمندر کو ہو بہو سمندر کی طرح دکھانے کے لئے ہائی پاورفول وینڈ پلوک اور اسٹیٹیجک سے سی جی آئی کی مدد لینی پری جس میں ہمیں فلم کے پردے پر توفانی بادل اور خوبشورت رات کا نظارہ دیکھنے کو ملا دا زنگل بک اس فلم میں گرانڈ وریکنگ سی جی آئی کی مدد سے ستر طرح کی الگ الگ جانور کو دکھائے گئے یہ سبھی جانور دیکھنے میں بلکل اصلی لگتے ہیں اس لئے اینی میٹر نے فیسیل رنگنگ کا استعمال کیا اس چڑن میں انہوں نے ایک ایسے ماں سپیسیو کا پتہ لگایا جو کی جانور کے پاس ہے لیکن انسانوں کے پاس نہیں اس کے بعد انسان اور جانور کے ماں سپیسیو کے کمبینیشن سے جانوروں کی چہرے کے ہاؤ فاؤ دیئے اور یہاں ان کے لئے سب سے مہتفن چیز تھی جانوروں کے بال اور یہاں ان کے لئے سب سے خاص بات یہ تھی کہ جانور کی بال کو لہرانا ان کے واتابرن کے حساب سے تاکہ درسکوں کو یہ نہ لگے کہ یہ بچہ کیمرے کے سامنے اکیلے بکبک کیے جا رہا ہے اور پورے فلم میں نیل سیڈی اکیلے ہی ایکٹنگ کیے اور پردے پر جتنے بھی جانور دکھ رہے ہیں اسے سی جی آئی کے تھرو بنایا گیا تھا اور انہیں آواز دیئے کئی انہیں ایکٹر نے ویسے دیکھا جائے تو نیل سیڈی کو کئی سارے ایکٹر کی کمپنی تو ملی تھی جو کی بلو سوٹ پہنے ہوئے تھے اور کچھ کرو میمبر چاندبروں کی قط پتلیا پکڑی ہوئی تھی لیکن اس کرو میمبر کا اتنا ہی کام تھا کہ نیل سیڈی وہی ڈریکشن میں دیکھے کہ ان کے دوارہ بنائے گئے سی جی آئی کا ڈریکشن تال میں لکھا جائے ایوینجرز انڈی گیم دوہزار آٹھ میں ریلیز ہوئی فلم آئرن مین سے لے کر اب تک ایوینجر کے تیس فلم ریلیز ہو چکی ہے اور ان سبھی فلم نے باکس آفیس پر دھمال مچا دیا کمال کی ایکٹنگ اور اچھی اسٹوری لین کے ساتھ ساتھ ان کی کمال کی سی جی آئی واک ایوینجرز انڈی گیم میں کچھ ایسے سین تھے جو سی جی آئی کے بینہ پوسیبل ہی نہیں تھے جس میں اس کا فائنل بیٹل بھی سامل ہے یہاں گرین سکرین ٹیکنولوجی کی سہائیتہ سے ایک بیک گرانڈ ورلڈ بنایا گیا جب فائنل بیٹل کے ڈرش دکھائے گئے اس فلم میں کئی سارے کریکٹر کو سی جی آئی نے ہی بنایا تھا جیسے کی تھینوس تو دوست آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ